اسلام علیکم فرنرز تو گائیس بہت سارے بندے مجھے بولے کہ بھائی بہت سوڈی سے اون افیشل چینل پر لائف سٹریمگ ہو رہی ہے آپ کر رہے ہو کے نیار وہ چینل اب میرے ہنڈر نہیں ہے وہ چینل ہو چکا ہے سیل یہ چینل میرے ہنڈر ہے اس پر میں جو کچھ کروں گا اسی چینل پر کروں گا تو وہ چینل میرے پاس نہیں ہے سو گائی یہ ویلوگ میں نے ری اپلوڈ کیا ہے یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے ناران ٹرپ پہ جب ہم گئے تھے تو میں اپنے پہلے والے چینل پر اپلوڈ کیا تھے پھر ادھر سے اٹھا کے اس پر میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو ری اپلوڈ کر رہا ہوں ہاپ کرتا ہوں آپ لوگ انجوائے کرو گے ویلوگ کو انٹک دیکھنا ہے اور اگر اچھا لگا تو پلیل یائی شیئر اور سبسکرائب مس کر دینا تو چلو یار ویلوگ کو انجوائے کرو تو ابھی میں جا رہا ہوں دوستوں کے پاس سویل لوگ کھڑے ہوئے تقریباً پانچ بندے ہیں ابھی ہم جانے والے ہیں تقریباً بیس سے تیس منٹ تک تو چلو سویل بھائی لوگ کے پاس سب کے پاس جا کے ملتے ہیں ٹھیک ہے سو گائی یہاں پہ آ چکے ہیں گاڑی میں اور نوب بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں فائنلی آگل بھائی بھی آ گئے ہیں اور آگل بھائی بھی آ گئے ہیں سویل بھائی ابھی گھر گئے ہیں وہ سامان وغیر اہدر سے اٹھا رہے ہیں تو ابھی ہم جانے والے سٹارٹ ہو شکا ہے ہمارا سفر تقریباً چھے سے سات گھنٹے کا سفر ہے اس کے بعد میں مطلب آگے پیچھے تھوڑا آگے پیچھے اچھی جگہ آتی ہے یہ اہدر پونٹ کے تو آپ لوگ کے لئے بیلوگ بھی آتے ہیں ویڈیو برایا ہے سب تک کے لئے ساتھا موسیقی 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 مجھے 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 ٹھیک مجھے مجھے چاندنی چھوک چلتا چیٹنوں 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 موسیقی فائنڈی گائز تقریباً تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پیاری جگہ ملی ہے جو کہ ہم یہاں آ چکے ہیں ابھی وہاں پہ جائیں گے پانی والے سایڈ نیچے پانی ہے تو تقریباً تین گھنٹے کا سفر کر دیا ابھی تین گھنٹے اور کریں گے تب ہی ناران پہنچے گے ابھی پورے مطلب اپنے اڈے پہ نہیں پہنچے طرف راستے میں ایک جگہ آئی ہے ادھر اس لیے رکھا ہے کیونکہ پیاری ہے ابھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کیسی جگہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نو بھائی کتنا تیار ہوا ہے کوئی چکنا لگ رہا ہے چکنا چکنا تو یار ہو کیا ہے نا چکنا لگ رہا ہے میرے سے اچھے تو یہ لگ رہا ہے گایز کمنٹ میں بتانا نو بھائی چکنا لگ رہا ہے نئی یار سرحیل بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے راستہ کتنا ہے دیکھنا آپ لوگ کو یہاں پہ جانا ہے ہم نے اتنا اچھا پانی ہے اتنا بھی جائیں گے پیچے وہ لوگ کتنا ہے اے وہ لوگ کتنا ہے پانی دیکھو یار کتنی آواز ہے پانی کی تنگ 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 یار ادر سے گزرنا بہت ہی مشکل ہوگا ایک سٹیپ ہو گیا میرا مشکل مشکل ہے ابھی مجھے چھلانگ لگانی پڑے گی یہاں پہ چھلانگ لگا لیا ہے یہ لوگ لگائیں گے اوپی سویل بھائی لگا تنگ یہاں پہ دیکھ لو بھائی پانی کی سپیڈ دیکھو بھائی نیچے اترنا پڑے گا مجھے کیونکہ دور سے مزہ نہیں آئے گا آپ لوگ کو یہ دیکھ لو یہ بہت خیلانی ہے بہت بہت کڑک پانی ہے لڑکی لائے ہاں بھی رہے ہیں دیکھو پکس بھائی اور ہی لے رہے ہیں میں بھی اپنا مکھرہ میں بھی اپنا بھائی دکھا دھو آپ لوگ کو دیکھ لو آج جی پہری بھائی بھائی یہ دیکھلیں ہی جا رہے ہیں یہاں پہ رش ہے جہاں رش نہیں ہوگا وہاں جائیں گے کیونکہ شود وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور ہم پانی کے اندر تو نہیں جا سکتے ابھی پانی کے اندر ہم آج لے جائیں ایمپوسیبل ہے اور یہاں پہ ویو کے ساتھ ساتھ دیکھ لو یار کتنا خطرناک ہے یہاں بہت رسک سے بڑا ہوا ہے یہ آجاو آجاو میں سب سے آگے آگے جا رہا ہوں یہ نہ ہو پانی میں ہی ہوتا کھارو یہاں پہ کتنی سکوٹس ہے یار یہاں پہ چپے آ رہے ہیں موسیقی 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 ہمارا یہاں پہ جو فوٹو شوٹ وغیرہ تھا مطلب تھوڑا بہت سٹے تھا وہ ہو چکا ہے انڈ ابھی جا رہے ہیں میں نے علی بھائی نے فانے میں دوبکی بھی لگائی ہے نہیں میں نے نہیں لگائی ہے بالو سے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے کہ میں نے کوئی دوبکی نہیں لگا یہاں سے ہم پیک اپ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کیا ہی موسمیں کیا ہی موسم ہے نڑکو کیا ہی موسم مرین ٹھیک ہے مرین ٹھیک ہے مرین ٹھیک ہے ملنے میں لیکن فائنلی مل چکا ہے اور بہت بڑی ہے رسٹورنٹ یہ نہیں کہ چھوٹا موٹر رسٹورنٹ بہت بڑی ہے کیونکہ اس کا بیو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے جہاں سے ہم دیکھو اس سامنے میں بلکل سب کچھ نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لو اوپر پاڑی ہے دیکھ لو بلکل بازار کے بیچو بیچ ہے یہ رسٹورنٹ پیارا سا چھوٹا سا رسٹورنٹ ہے لیکن بازار کے بلکل بیچو بیچ اور بہت ہی پیارا ہے یہاں پہ ابھی ادھر تک کا سفر بہت ہی رشی تھا مطلب صوبہ آٹھ پہ یہاں نکلیں اور ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے تقریباً اٹھرہ چاڈیس تو یہاں پہ چھے چاڈیس ہو گئے تقریباً گیارہ گھنٹے کا سفر کیا رش کی ہو جیسے تو جو بھی نارانہ آنا چاہتا ہے تو ساتھوے آٹھوے دن سے آنا کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ رش ہو رہا ہے ابھی کوئی بھی غلطی سے بھی نہیں آنا لیکن گائی بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہاں پہ بہت ہی اچھی برف بھی پڑھ رہی ہے ابھی ہم سب کچھ کریں گے کل کا دن بھی ابھی تو شام ہو گئی ہے ابھی تو کھانا وغیرہ کرنا ہے اس کے بعد سونا ہے صبح پھر کافی جگہیں وہاں پہ گھومنے جانے سب کا ویڈیو گائے گا تو یار ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب مسٹ کر دینا کیونکہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں گائیز یہاں پہ ہم کمریمنٹ رہا چکے آگے کمری ساتھ سو سو آ رہی تھی تو میں بھی ڈکی پائی والا ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ہے تو کمرہ یار بڑا کول کمرہ یہاں پہ دیکھ تو یہ بیڈ ہے یہاں پہ پہلے سے ہی بیڈ پہ کود گئے اور میں ابھی کودنے والا سارے چپس جتنے بھی بیگ میں میں نے پڑھا ہوا سارے گئے یہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں یہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور یہ ایسا رسٹورنٹ ہے ہمارے گاؤں کے بندے کچھ برکل فری ہمارے لیے ہیں ہمارے لیے فری ہمارے لیے فری بولے دس دیں آگا رہنا ہے تو دس دیں آگا رہنا ہے تو دس دیں آگا رہنا ہے